بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے بارے میں دنیا جاننا چاہتی ہے لیکن وہ حزیرہ جان نہیں پائی اس شخصیت کا نام ملہ محمد عمر ہے جو کہ آج کی تاریخ میں دنیا کا سب سے پوری سرار بندہ ہے طالبان کے بارے میں تمام تر حقیقت ان کے بانی ملہ محمد عمر کی شخصیت کے وجہ سے ہے طالبان کی اس سپریم لیڈر کا نام سب سے پہلے افغانستان میں تاریخی بوتوں کو توڑنے کے واقعے کے وجہ سے سامنے آیا پھر گیارہ ستمبر کے حملوں کے بعد اسامہ بن لیڈر کو امریکہ کے حوالے کرنے کی انکار کے وجہ سے سامنے آیا تھا اس وقت تک ملہ محمد عمر ایک پوری سرار شخصیت تھی ان کی تصاویر نہیں تھی اور بہت کم لوگوں نے ہی ان کو براہ راز دیکھا تھا ان کی حالتی زندگی بھی کچھ واضح نہیں تھی طالبان کی اقتدار کے خاتمے کے ساتھ ہی وہو غائب ہوا اور اسامہ بن لیڈر کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا مپرور بن گیا امریکہ نے اس کے سر پر دس میلین ڈالر کے رقم رکھی تھی لیکن وہ اس کے ہوا بھی نہیں پاسکا ان کی تبی موت کے خبر بھی طالبان کی قیادت نے دو سال تک خپیہ رکھا تھا جو اندرونی اختلافات پر قابو پانے کے لیے ان کے نام سے بیانات جاری کرتے رہتے تھے کیونکہ ملہ محمد عمر سے طالبان میں شدید عقیدت ہے ایک طالبان کی ممبر کا کہنا تھا کہ ملہ عمر وفات پا چکے ہیں لیکن وہ ہماری دلوں میں زندہ ہے اور ہم ان کے نام جذبے اور روح کے لیے لڑتے ہیں بیٹے ڈیم اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ ملہ محمد عمر اور اسامہ بن لیڈن کے ہر ماہ ایک ملاقات ہوتی دی جس میں تقریباً بیس اپراد شریک ہوتے تھے یہ ملاقاتی عموماً کوئٹا اور افغانستان پاکستان کے سرحدی علاقوں میں ہوتی دی امریکہ کا کہنا تھا کہ ملہ محمد عمر اپنے سرگرمیاں پاکستان سے کرتے ہیں اور 2015 میں افغان انٹریجنس نے اعلان کیا کہ ان کے قابل اعتماد ذراعہ کے مطابق ملہ عمر کے کرچی کے ایک اسپتال میں وپات ہو چکی ہے اس وقت کی سی آئے کے ڈائریکٹر نے بھی کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ پاکستان میں تھا اور عموماً بلوچستان اور کرچی کے درمیان علاج کے لیے سپر کرتا تھا لیکن ہم پاکستان میں کا روائے کرنے کے قابل نہیں تھے اور ہم پاکستانی حکام آئیس آئے کو اسی گریبتار کرنے پر مجبور نہیں کر سکے لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا کہ یہ سب جھوٹ تھا بیٹے ڈیم کی مطابق میں نے پانچ سال ملہ محمد عمر کی زندگی کے بارے میں جاننے میں لگائے تالبان کی زیر قبضہ علاقوں میں سپر کیا ان کے قریب ساتھیوں سے ملاقاتی کی اور درجن و تالبان لیڈر ان کے ساتھیوں اور امریکہ اور افغان حکام سے بات کی تو وہ سب الگ الگ بیانات دینے لگے ان کے مطابق یکم دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو میری اس شخص سے بھی ملاقات ہوئی جس نے بارہ سال تک ملہ محمد عمر کی حفاظت کی وہ ان کے ساتھ رہا اور وہ واحد شخص تھا جو ان کا بیرونی دنیا سے رابطے کا ذریعہ تھا میری ملاقات کے وقت وہ افغان انٹیلیجنس کی حراست میں تھا اور میں واحد صحابی ہوں جس نے اس کا انٹرویو کیا امریکہ اور تقریبا تمام لوگ غلط تھے دو ہزار ایک کے بعد ملہ محمد عمر نے کبھی بھی پاکستان میں قدم نہیں رکھا بلکہ اپنی آبائی علاقے میں چھپنے کا پیسلہ کیا آٹھ سال تک ایک بڑی امریکی کیم جہاں ہزار و پوجی موجود تھے ان سے چند میل کے پاسلے پر چھپا ہوا تھا اور اس بات کے تصدیق افغان اور طالبان دونوں ذراعہ نہیں کی ہے اور یہ سپر پاور ممالک کی بڑی انٹیلیجنس کی ناکامی کا بہت بڑا ثبوت ہے ناظرین امریکہ نے دو ہزار ایک کے اکتوبر میں افغانستان پر چڑھائی کی اور دسمبر کی شروعوں میں طالبان کے آخر مضبوط مرکز قندہار کو بھی قبضہ کیا امریکی پوج اور سیائے کے مدد سے حمد کرز اقتدار میں آئے اور کئی طالبان نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے کچھ طالبان نے بزریا خطوط اور کچھ نے کوٹہ میں مقیم حمد کرزے کے بائی کے ذریعے ایسا کیا پانچ دسمبر کو ملہ محمد امر نے قندہار کے ایک عرباری شخصیت کے مکان میں طالبان کی قیادت کا اجلاس بلایا اس اجلاس میں طالبان کی صوبہ زابل کے کمانڈر عبدالسلام بھی شریک تھا انہوں نے بیٹے ڈیم کو بتایا کہ اس اجلاس سے پہلے تمام حاضرین کے گھر میں داخلے سے پہلے مکمل تلاشی لیے گئی اور کچھ لوگوں سے راستے میں گاڑیا تبدیل کرنے کو بھی کہا گیا تاکہ ملہ محمد امر کی قیامگاہ کو خپیہ رکھا جا سکیں کیونکہ امریکی فوج اپنی تمام تر جدید ٹکنالوجی کے ساتھ افغانستان میں ملہ محمد امر کو ڈونڈ رہے تھے ملہ محمد امر اپنی ہتھیار گود میں لیے پرش پر بیٹے ہوئے تھے انہوں نے حضرین سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے کمانڈر عبدالسلام کے مطابق زیادہ تر عراقین ہتھیار ڈالنا چاہتے تھے لیکن ان میں سے کہنے کی ہمت نہیں تھی اس لئے سب خاموش بیٹے تھے پھر کسی نے ہمت کر کے جواب دیا کہ وہ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں لیکن ملہ محمد امر انتہائی پر سکون تھے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی اختیارات ملہ عبداللہ کو دینا چاہتے ہیں اور عاملی طور پر خود کو شراکا کے پیسلے سے بری کر دیا اور اس کے ساتھ ایک خط پر دستخط کیے جس کے مطابق ملہ عبداللہ اس وقت طالبان کے وزیر دپا اور ان کی قیادت کریں گے اور ان کے ہر حکم پر سختی سے عمل کیا جائے گا اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ کیا آپ لوگ اس تحریر کا مطلب سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ حکمرے سے باہر چلے گئے اگلے روز ملہ عبداللہ قندہار کی شاولی کورٹ ڈسٹرک میں حمد کرزے اور اس کی حامیوں سے ملاقات کی اور وہاں پر ایک معاہدہ تیپ آیا گیا اسے معاہدہ شاولی کورٹ کہا جاتا ہے اس کے مطابق ملہ عبداللہ اور طالبان ہتھیار ڈال کر اپنے گھر واپس جانے یا حکومت میں شریک ہونے پر راضے ہوئے عاملی طور پر طالبان نے اپنی تنظیم کے تحلیل کا اعلان کیا اور حمد کرزے نے بھی اگلی دن میڈیا کے سامنے اعلان کیا کہ اسامہ بن لادن اور القیدہ افغانستان کے دشمن ہیں لیکن طالبان اس زمین کے بیٹے ہیں اور انہیں عام معاپی دی جاتی ہیں تھوڑی دیر کے لئے ایسا لگا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے لیکن امریکہ اس سے مطابق نہیں تھا امریکہ کا کہنا تھا کہ طالبان ایک خطرہ ہے اور ملہ عمر اسامہ بن لادن کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا دشتگرد ہے امریکہ وزیر دیپانی حمد کرزے کو مجبور کیا کہ طالبان اور ملہ محمد عمر کے لئے عام معاپی منسوخ کی جائے دوسرے طرف امریکیوں نے حمد کرزے کی طالبان سے امن کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لئے ان کے منتخب شدہ گورنر جو طالبان کے بارے میں نرم رویہ رکھتا تھا ان کے جگہ سخت طالبان مخالب آغا شیرازی کو گورنر مقرر کیا اور اس کے آدمیوں نے پوری طور پر طالبان کو گریبتار کرنا شروع کیا جس کے وجہ سے وہ پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے چونکہ سب سے بڑا شکار ملہ محمد عمر تھا اس لئے امریکی فوج اور شیرازی کے لوگوں نے قندہار اور حلمن میں بے تحاشہ چاپے مار کر لیکن وہ ملہ محمد عمر کو اس اجلاس میں اپنی اختیار چوڑنے کے بعد قندہار کے گلیوں سے غائب ہو چکے تھے ناظرین بیٹھے ڈیم کے مطابق دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں دو سالوں کے کوششوں کے بعد میں ایک شخص عبدالجبار عمری سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہوئی جب بار عمری وہ شخص ہے جو ملہ محمد عمر کے غائب ہونے سے ان کے وپات یعنی دو ہزار تیرہ تک بطور محافظ ان کے ساتھ رہا وہ دو ہزار سترہ سے اپغان انٹیلیجنس ایجنسی کی حراست میں تھا جب بار عمری سے انٹرویو اور دیگر ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق ملہ محمد عمر دو ہزار ایک کے بعد کہ بیوی پاکستان میں نہیں رہے بلکہ اپنی باقی زندگی افغانستان کی دور دراز پہاڑی صوبہ زابل کے دو گاؤں میں گزار دی ملہ محمد عمر کی قریبی دوست اور طالبان کی سابق وزیر خزانہ موتسیم کے مطابق دسمبر دو ہزار ایک میں ملہ محمد عمر نے اپنی اہل خانہ کو محبوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے رابطہ کیا موتسیم نے ملہ محمد عمر کے چار میں سے ایک بیوی اور ان کے بچوں کو پاکستان منتقل کیا اور ان کی رہائش کی انتظامات کرا دیے لیکن اس کے بعد ان کا ملہ محمد عمر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور ملہ عمر کے بیوی نے بھی شوہر سے دوبارہ ملاقات نہیں کی دوسرے طرف جبار عمر نے کہاں کہ ملہ عبید اللہ نے ان کے ساتھ ملہ محمد عمر کے محبوظ مقام پر پرار کرنے کی انتظامات کے لیے رابطہ کیا جبار عمر طالبان دور حکومت میں شمال افغانستان کا گورنر رہ چکا تھا لیکن اہم بات یہ تھی کہ وہ زابل کی ہوتک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا ملہ محمد عمر کے والد اور دادا زابل میں رہے تھے اور وہ بھی ہوتک قبیلے کے ایک شاخص سے تعلق رکھتے تھے لیکن ملہ عمر کی زندگی قندہ حار اور عروزگان میں گزری تھی اس لئے ان کو کسی مقام شخصیت کے مدد کے ضرورت تھی قیادت ملہ عبداللہ کی حوالہ کرنے کے بعد تقریباً دو دنوں تک ملہ محمد عمر قندہ حار میں رہے لیکن سات دسمبر کو جب امریکہ نے سریعام محمد کرزے کے عام معافی کو مسترد کیا تو ملہ عمر قندہ حار سے نکل گئے ریپورٹ کے مطابق اس دن تقریباً دو پہر کو قندہ حار میں قابل سڑک کی قریب ایک پیکٹری سے دو گاڑیاں نکلی اس قابلے میں ایک لینڈ پروزر جس میں جب بار عمر بیٹھا تھا اور دوسری سپیر ٹویٹا جس میں ملہ محمد عمر دو اپرات کے ساتھ بیٹھے تھے جب بار عمر نے ان دو اپرات کے نام بتانے سے انکار کیا قندہ حار سے ایک سو پچیس میل شمال مشرق میں واقعی زابل ایک اچھی پناہ گاہ تھی وہاں تالیبان حکومت کے خاتمے کے باوجود تالیبان کے وپادار قبائل مشرقان کا قبضہ تھا لیکن جلد ہی زابل کی صورتحال تبدیل ہوئی جب گلودین حکمتیار کی قریبی ساتھی حمید اللہ کو گورنر بنا کر بھیجا گیا وہو بی قندہ حار کی شیرازی کی طرح تالیبان کا شدید مخالب تھا اور اس نے سابقہ تالیبان کو نشانہ بنانا شروع کیا جس کے نتیجے میں زیارہ تر تالیبان پاکستان پرار ہونے پر مجبور ہوئے جب بار عمرے کے مطابق وہ جانتا تھا کہ وہ ملا عمر کو پاکستان میں آرامدے زندگی کا انتظام کر سکتا ہے یقیناً وہا پر بھی خطرہ تھا لیکن تالیبان وہا پر قبائل مذہبی لیڈروں اور وپادار کاروباریوں کے مدد سے بہ آسانی چپ سکتے تھے جبکہ اس کے برکس زابل افغانیسان کا غریب ترین صبح ہے وہا علاج معالجی کے بھی سہولت نہیں تھی اور رہائش سہولیات بھی انتہائی بنیاد نوعیت کی تھی لیکن ملا محمد عمر نے کہا کہ جو بھی ہو میں پاکستان نہیں جاؤں گا کیونکہ ویسی بی نائن الیون کے بعد پاکستان نے پوری طور پر امریکہ کا ساتھ دیا تھا اور جنرل مشرب نے تالیبان کو غریبتار کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا وہو تالیبان جن کے پاکستان میں روابط نہیں تھے ان میں سے اکثر امریکہ کی حوالے کر دیا گیا تھا جب بار عمرے کے مطابق میں نے پیسلہ کیا کہ اگر پاکستان نہیں جانا تو محبوس ترین مقام قلات ہی ہے اس وقت یہ ایک چوٹا سا شہر تھا اس نے اپنے ایک پرانے ڈرائیور جو اس وقت ٹیکسی چلا رہا تھا اس کے مدد حاصل کی جب بار عمرے نے پیسلہ کیا کہ ملا محمد عمر اور وہو دونوں اپنے ڈرائیور کے گھر میں جہاں وہو اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتا تھا وہاں چھپیں گے مٹی کا یہ گھر زابل کی گورنر کی رہائشگاہ سے پیدل کے راستے پر تھا عبدالجبار عمرے نے ملا محمد عمر کی روپوشے کے مقام کی نشاندہ ہی کرنے سے انکار کیا ان کا کہنا تھا کہ اگر وہو اس کی نشاندہ ہی کریں گے تو امریکہ اور افغانی فوج اس گھر کو آگ لگا دیں گے اور اگر انہیں ملا عمر کی قبر کا پتا چلا تو وہو اسے کوت کر نکال کر سڑکوں پر گسیٹ کر اس کی بھی حرمتی کریں گے بیٹی ڈیم لکھتی ہے کہ اس کے بوجود دیگر ذراعہ کی مدد سے میں وہو محلہ جہاں ملا عمر رہتے تھے وہو تعلاش کرنے میں کامیاب ہوئی لیکن میں نے بھی اصل مقام ظاہر نہیں کرنے کا پیسلہ کیا بعد میں طالبان ترجمان زبیہلا مجاہد نے خود اس گھر کے تصاویر شائع کی تھی اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا بلکہ دیوار میں علماری سے اس میں داخلے کا خوبیہ راستہ تھا ڈرائیور نے اپنے اہل خانہ کو مہمانوں کے شاناخت کے بارے میں صرف اتنا بتایا تھا کہ کسی تعلیبان لیڈر کو چھپایا جا رہا ہے وہ انہیں جانتے تھے کہ یہ ملا محمد عمر ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی کوئی اس بارے میں پتا چلا تو سارا گارانہ قتل کر دیا جائے گا انہوں نے اپنی بیوی کو ممکنہ حد تک خوبزرہ کر دیا تھا اور سب کو اس کمرے کے قریب بھی پٹکنے سے روک دیا اس نے اپنی زندگی بتا اور ٹکسی ڈرائیور جاری رکھی اور جب بار عمری سارا وقت کمرے میں ملا عمر کے ساتھ گزارتا تھا حالانکہ ملا محمد عمر کمرے سے باہر قدم نہیں نکالتے تھے لیکن چار سال اس گر میں گزارنے کے بعد نسبتاً محبوظ محسوس کرنے لگے تھے اور ویسی بیشوروں میں اس چھوٹے سے گاؤں میں پوجی موجودگی نہ ہونے کے برابر تھی کبی کبار امریکہ اور اتحادی افواج قندہار سے آ کر ایک دو رات قیام کے بعد واپس جاتے تھے متصم اغاجان کے مطابق طالبان دوبارہ دو ہزار چار میں پعال ہوئے ورنہ اس وقت تک طالبان منتشر اور غیر منظم تھے تاہم طالبان کی دوبارہ متحرک ہونے کے ساتھ امریکی پوج کے گشمے بھی اضافہ ہوا ان چار سالوں میں دو مرتبہ امریکی فوج اس گر جہاں ملا عمر پناگزین تھا نزدیک آ گئے ایک رات پوجی گر کے قریب آئے تو اس وقت جب بار عمری اور ملا عمر کمرے سے باہر تھے جیسی ہی قدموں کے آوازی سنی گئی دونوں جلانے کی لکڑے کے ایک بڑے ڈیر کے پیچھے چھپ گئے لیکن فوجی گر میں داخل نہیں ہوئے اور آگے بڑھے دوسری مرتبہ جب بار عمری گر پر نہیں تھا واپس آنے کے بعد اسے پتا چلا کہ اتحادی پوج گر میں داخل ہوئی اور پوری گر کی تلاشی لی گئی لیکن وہ خوبیہ کمرہ نہ دیکھ پائے اور پھر دو ہزار چار میں امریکہ نے ملا عمر کی محبوس پناگزی چند منٹوں کے پاسلے پر ایک مستقل چونی بنانا شروع کیا جب امریکی انجینئرز نے تعمیرات کا کام شروع کیا تب ملا محمد عمر نے پیسلہ کیا کہ اب یہاں سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے اور ڈرائیور کے مدد سے قالات سے بیس میل کے پاسلے پر منتقل ہوئے ناظرین بیٹی ڈیم کے مطابق جب بار عمری نے ملا محمد عمر کے روپوشی کے دوسری مقام کی شناخت بتانی سے انکار کیا لیکن قالات کے سابقہ سرکاری ابساران اور وہاں کے قبائل مشاران سے گپتگو کرنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ ایک خاص گاو کے قریب رہتے تھے جس کے ساتھ ہی ایک چوٹے سے نہر گزرتی ہے عبدالجبار عمری کے ڈرائیور کے مطابق انہوں نے ملا محمد عمر کے لیے گاو سے باہر سڑک سے تقریباً تین میل کے پاسلے پر ایک بڑے مٹے کے گھر کے پاس ایک چوٹا سا جونپڑا بنایا تھا اس گھر میں ایک خاندان رہتا تھا اور صرف دو بھائی اس جونپڑے میں رہنے والوں کی شناخت سے واقب تھے لیکن ملا محمد عمر کے قالات آنے کی کچھ عرصے بعد ان کے نئی جگہ سے تین میل کے پاسلے پر امریکی فوج نے ایک اور اپریٹنگ بیس بنانے کا پیسلہ کیا اس بیس میں کانٹینر، دپاتر، کینٹین، جمنازیم اور تقریباً ایک ہزار پوج کی رہائش کا انتظام تھا یہاں سے امریکی فوج انصدادی دشتگردی کے کارروائیہ کرتے تھے مطلب یہاں پر بھی ہر وقت خطرہ ہی رہتا تھا جب برعمری کی مطابق یہ ہمارے لئے خطرناک وقت تھا کیونکہ اسمانوں پر امریکی جہازوں کے آوازی سنائی دے دی فوجی قریب سے گزرتے رہتے دے طالبان بھی اکثر گزرتے اور امریکی فوج اور ان کے قابلوں پر حملے کرتے دے ہمیں پکڑے جانے کا خوب تھا ملا محمد عمر کبھی کبار نہر میں اپاشی کی سرنگوں میں چپتے دے اور کبھی تو ہمارے اور غیر ملکی فوج کے درمیان ایک میس کے برابر پاسلہ ہوتا تھا غیر ملکی فوج کی موجودگی کے بوجود جب بار عمر اکثر چھی میل دور اپنے گرف اور اہل خانہ سے ملاقات کیلئے جاتا تھا ان کے مطابق وہ عموماً پانچ سے دس دن قیام کے بعد واپس ملا محمد عمر کے پاس آ جاتے تھے ان کا گاؤ امریکی کیم سے تین میل کے پاسلے پر تھا اس لئے گاؤ آنا جانا بھی خطرناک تھا اس لئے وہ حورات کو سپر کرتا تھا امریکی فوجی کمانڈر ایک مرتبہ ان کے گاؤ بھی آئے تاکہ گاؤ کے لوگوں کو تالیبان کے مقابلے میں امریکی فوج اور افغان پولیس سے تعاون پر رضامن کیا جا سکے حالانکہ یہ علاقہ تالیبان کا حامی تھا اور ہر روز تالیبان کی کارروائی تیز ہوتے جا رہی تھی لیکن جب بار عمر خاصی پریشان تھا کہ وہ کسی کے پاس تحبس کے لئے نہیں جا سکتا تھا ہم تالیبان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہماری نزدیک کا روائی نہ کرے کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارا راست کل سکتا تھا حالانکہ مقامی لوگ جانتے تھے کہ تالیبان یہاں رہتے ہیں اس سارے صورتحال کے بوجود کیونکہ امریکی مظالم اور حکومت کرپشن کی بنا پر عوام حکومت کی خلاب تھے اس لئے اکثر جب بار عمری اور اس کی پوری سرار دوست کو کانا اور کپڑے پراہ ہم کر دیئے جاتے تھے ناظرین امریکہ اور افغان انٹیلیجنس کی مستقل دعوے کے بوجود کہ ملہ محمد امر پاکستان میں تھا کچھ لوگوں کو احساس ہونا شروع ہوا کہ ممکن ہے کہ وہوں ان کے ناک کی نیچی چپا ہوا ہو اور اسی سلسلے میں صدر حمید کرزی نے دو ہزار ایک میں صاحبیوں کو بتایا کہ ملہ محمد امر اور اس کے ساتھی طالبان زابل میں روپوش ہے اس وقت زابل کے افغان انٹیلیجنس اور دیگر اداری بھی اس معاملی میں ممکنہ سراخ تالاش کرنے میں مصروب ہوئے بعض اہلکار جب بار عمر پر ملہ محمد امر سے رابطے کا شک کرنے لگے تھے انہوں نے قالات میں بھی دو ہزار ایک میں اس کا نام سنا تھا اس وقت وہو کہی بطور طالبان کمانڈر قالات میں موجود تھے اس لئے افغان انٹیلیجنس نے جب بار عمر کے گر کے مستقل نگرانی شروع کر دی اور یہ بات سامنی آئی کہ وہو اکثر گر سے غائب ہوتا ہے اس کے بعد اس پر شک اور گہرہ ہوتا گیا وہاں پر موجود ایک قبائلی سردار عطاجان جو حکومت اور انٹیلیجنس کے ساتھ کام کرتا تھا انہوں نے بیٹی ڈیم سے کہا کہ میری ساتھی اور میں خود زابل کی اس حصے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے جب بار عمر رکھتا ہے اس لئے ہر شخص ایک دوسرے کو جانتا ہے کیونکہ جب بار تاریبان کے ساتھ کا روایوں میں شریک نہیں تھا لیکن گر سے غائب ہوتا تھا اس لئے ان پر شک ہوا لیکن نگرانے کے بوجود وہو کسی کے ہاتھ نہیں لگا عطاجان کے مطابق زابل کی حکامنی حمد کرزیسی بھی اپنی شکو کا اظہار کیا تھا اور حمد کرزی نے امریکیوں سے کہا کہ وہو زابل میں ملہ محمد عمر کو تعلاش کرے لیکن امریکیوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی ان کے خیال میں ملہ محمد عمر پاکستان میں تھا آخر کار زابل کی حکام جب بار عمری کے ڈرائیور پر بھی شک کرنے لگے جس کے گھر پر ملہ محمد عمر نے دو ہزار چار تک تقریباً چار سال قیام کیا تھا ڈرائیور کسی قسم کے طالبان سرگرمیوں میں بھی شریک نہیں تھا اس لئے انہوں نے خود کو کسی مسئلے سے بچانے کیلئے مقامی قبائلی لیڈر کے مدد حاصل کی جو اس وقت افغان صدر اشرف غانی کا مشیر تھا اور جب بھی افغان انٹریجنس ڈرائیور سے تبتیش کرنے کی کوشش کر دے ان کی مداخلت سے اس کے جان چھوٹ جاتی تھی صدر بارک اوباما نے مذاہمت کو کچھلنے کیلئے دو ہزار نو میں مزید تیس ہزار امریکی فوجی روانہ کیے لیکن امریکہ کو ملہ محمد عمر کا کوئی سراغ نہیں مل سکا بلکہ ان کے دعوے کے برخلاف پنٹاگان اور سی آئے کو بھی ملہ محمد عمر کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا بیٹے ڈیم کی مطابق ملہ محمد عمر کے موت کے اعلان کے بعد میں نے افغان انٹریجنس انڈی ایس کے ایک آلہ افسر سے گپتگو کی تو انہوں نے نام نظاہر کرنے کے شرط پر اس بات کی تصدیق کی کہ ملہ محمد عمر در حقیقت جبار عمرے کے ساتھ زابل میں ہی رہا تھا اس افسر نے اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کا سپریم لیڈر چار سال تک صبائدار الحکومت میں گورنر کی رہائشگاہ اور مقامی انٹریجنس دبتر سے چند قدموں کے پاس لے پر رہا لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا رہا کیونکہ امریکیوں نے ہر گھر کے تلاشی لی پھر بھی اسے ڈونڈ نہیں پائے ناظرین جبار عمرے نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ملہ محمد عمر نے ملہ عبید اللہ کو اختیارات کی منتقلی کے اپنی حکم کے سختے سے پازداری کی دو ہزار تین میں انہوں نے ملہ عبید اللہ اور ان کے نائب ملہ عبدالغانی برادر کو جو اس وقت کوئٹہ میں مقیم تھے ایک کیسٹ بیجی جس میں انہوں نے ایک بار پھر تصدیق کی کہ ملہ عبید اللہ اب تالیبان کے نئی لیڈر ہے اور وہ تالیبان کون سل جو ملہ عبید اللہ کے ماتحد کام کری گی ان تمام عراقین کے نام بھی بتا دیئے جب بار عمرے کا کہنا ہے کہ ملہ محمد عمر کوئٹہ میں موجود ہر ایک لیڈر کو اپنا انتہائی قابل اعتماد ساتھی سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے ملہ عبید اللہ سے کہا کہ اب وہی ساری ذمہ داری سنبال لے جب بار عمرے نے کہا کہ تالیبان کی پاکستان میں موجود قیادت کو کیسٹ قاسد کے ہادو بیچی جاتی تھی اور قاسد ان چند لوگوں میں سے تھا جنہیں ملہ محمد عمر کے جگہ کا علم تھا قاسد ہر تین سے چی مہینے میں ملہ محمد عمر سے ملاقات کے لیے آتا تھا جب بار عمرے نے قاسد کا نام نہیں بتایا لیکن بعض ذراعہ کا کہنا ہے کہ ملہ محمد عمر کا یہ باعتماد ساتھی ملہ عزیز اللہ تھا جب بار عمرے نے کہا کہ قاسد صرف اسی وقت آتا تھا جب کٹا میں موقیم قیادت کو پیغام بیجنا ہوتا یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا جس میں شورہ پیسلہ نہ کر پا رہی ہو البتہ ملہ محمد عمر نے خود کبھی بھی قاسد کو طلب نہیں کیا دو ہزار تین کے بعد صرف دو ہزار سات میں ایک اور کیسٹ بیجی گئی جب مشہور تالیبان کمانڈر ملہ داداللہ حلمن میں شہید ہوا اس کے جگہ ملہ داداللہ کی سوتیلے بائی منصور داداللہ نے لی اور ملہ داداللہ کے قتل کے شک میں دو تالیبان کو گریبتار کیا جس میں ملہ محمد عمر نے حکم دیا کہ انہیں پوری طور پر رہا کیا جائے لیکن جب منصور داداللہ کو کیسٹ پہنچا دی گئی تو اس وقت انہوں نے دونوں تالیبان کو مار دیا تھا ملہ محمد عمر نے اس وقت کوئٹہ میں مقیم قیادت سے کیسٹ کے ذریعے پیغام رسانے کا سلسلہ بن کر دیا تھا کیونکہ ان کے قاسد کو پاکستان میں مختصر وقت کیلئے گریبتار کر لیا گیا تھا اس کے بعد وہو بجائے کیسٹ کے زبانی پیغامات پر انحسار کرنے لگے تھے قاسد کے عمد پر ملہ محمد عمر اور قاسد کے درمیان ملاقات کے دوران جب بار عمری کو بھی بیٹنے کی اجازت نہیں تھی اسے اپنی ذمہ داری یعنی ملہ محمد عمر کو محفوظ رکھنا انہے کانا اور کپڑے پراہم کرنے کا پورا احساس تھا لیکن قاسد سے گبتگو کے دوران اسے کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا مثال کے طور پر کوئٹہ کے شورہ امریکہ سے مذاکرات کے لئے دوہا میں دفتر کولنے پر راضی نہیں تھے تب ملہ محمد عمر نے دوہا میں دفتر کولنے پر اپنی رضا مندی کا پیغام بیجا اور انہیں حکم دیا کہ ایسا کیا جائے وہ ہو کوئٹہ کے شورہ سے رابطے میں رہے لیکن ملہ عمر نے عملی معاملات میں زیارہ دخل اندازی نہیں کی وہ ہو طالبان کی عملے پیصلوں میں شریک نہیں ہوتے تھے ان کی حیثیت روحانی پیشوا کی تھی جب بار عمری کے مطابق ملہ محمد عمر طالبان کی قیادت چھوڑنے اور روپوشی کی زندگی کے دوران دنیا سے اور دور ہوتے چلے گئے وہ ہو بمشکل اپنی جنپڑے سے باہر قدم رکھتے تھے سوائے مسلم سرما میں مختصر عرصے کیلئے دوب کیلئے باہر بیٹھتے تھے اگر ہم گپتگو بھی کرتے تو سرگوشوں میں کرتے دروازے پر تکیہ رکھ دیے جاتے تھے تاکہ کوئی ہماری گپتگو سن نہ پائے ایک مرتبہ جبار عمر نے ملہ محمد عمر سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے اہل خانہ سے دورے کو محسوس کرتے ہیں تو انہوں نے نپی میں سر ہلایا ایک مرتبہ اس سے پوچھا گیا کہ اگر آپ چاہے تو آپ کے بیٹے ملہ محمد یعقوب کو گلا کر ملاقات کی جا سکتی ہے تو اسی پر بھی انہوں نے انکار کیا ناظرین جبار عمر بتاتے ہیں کہ سوائے کانہ تیار کرنے اور برطن دونے کے میرے پاس کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا ملہ محمد عمر تنہا کانے اور عبادت کرنے کو ترجیح دیتے تھے کبھی کبھی اپنا کانہ بھی خود پکاتے تھے اور ہم دونوں بھی اکثر گپتگوبہ اور چخانے میں نماز کے لئے وضو کی درمیان کرتے تھے وہ انتہائی کمگو اور بڑے حد تک خواہشات سے پاک ہو چکے تھے اکثر جب ان کی کسی چیز کے خاص ضرورت ہوتی تو وہ اپنے میزبان پیملی جس میں دو بائی رہتے تھے ان کو پاکستانی روپیہ دے کر وہ چیز منگواتے تھے وہ دنیاوی سیاست اور معاملات پر بہت کم بات کرتے تھے لیکن شام کو بی بی سی پشتو خبر باقاعدگی سے سنتے تھے جبکہ جبار عمر بارچی خانے میں وائس اپ امریکہ کی درری سرویس سنتا تھا ملہ محمد امر خبروں پر بھی کبھی کبار ردی عمل ظاہر کرتے تھے جب دو ہزار گیارہ میں عرب بہار کی مظاہریں شروع ہوئے تو انہوں نے تفسیرہ کیا کہ یہ عرب دنیا کیلئے تباکن ثابت ہوگا اسی طرح انہوں نے دو ہزار ساتھ میں اپنی جان نشین ملہ عبداللہ کی گریبتاری اور دو ہزار دس میں ان کے موت پر بھی کوئی خاص ردی عمل ظاہر نہیں کیا اسامہ بن لادن کی شہادت کی دن جب برعمری انتہائی غور سے وائس اپ امریکہ کی درری زبان میں خبری سن رہا تھا ملہ محمد امر درری زبان نہیں سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے پوچھا کہ یہ اسامہ بن لادن کا نام بار بار کیوں لیتے ہیں تب جب برعمری نے انہیں اس کے موت کے خبر سنائی لیکن اس پر انہوں نے کوئی ردی عمل ظاہر نہیں کیا نائن الیون سے پہلی بھی ملہ محمد امر اسامہ بن لادن کے بارکس کبھی بھی بن الاقوم عظائم کا اظہار نہیں ہی کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو تحفظ اس وجہ سے دیا تھا کہ وہ امریکہ کے دباؤ کے سامنے کمزوری کا احساس نہیں کرنا چاہتے تھے اور وقت حاصل کر کے کوئی بعضت راسنا نکالنا چاہتے تھے وہ یقین رکھتے تھے کہ سکولر عدالت درست نہیں ہے اور حقیقی انصاب صرف اور صرف اسلامی عدالتی ہی دے سکتی ہے انہوں نے کبھی بھی جب بار عمرے کے سامنے اسامہ بن لادن یا اسے امریکہ کی حوالے نکرنے کے پیسے پر گپتگو نہیں کی ملہ عمر اپنا زیارتر وقت قرآن اور دیگر دینی متعلی میں گم رہ کر گزار دیتے اسے میں انہیں خوش محسوس ہوتی تھی اکثر وہ جب بار عمرے کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور وہو ان کے قرآن سے تعلق پر رشت کرتا تھا اس نے بتایا کہ انہوں نے سوائے قرآن اور حدیث کی کچھ نہیں پڑھا وہو گھنٹوں میں ایک ہی حالت میں آنکھیں بن کر کے مراقبے کے حالت میں بیٹھے رہتے تھے وہو مسرور رہتے تھے اور سب کچھ بشمول ان کے حکومت بھول جاتے تھے جب بار عمرے نے کہا کہ وہو نہیں سمجھتا کہ انہیں اپنی حکومت اور حکمرانی کی کوئی پرواہ کیوں نہیں تھی ایک دوپہر جب بار عمرے نے دیکھا کہ ملہ محمد عمر دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بن کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے قریب ممبتی بھی بچ چکی تھی جب بار عمرے نے دیکھا کہ نماز کا وقت نکل رہا ہے اور ملہ عمر سو رہے ہیں وہو کمرے میں جا کر انہیں تبکی دی اس وقت ملہ عمر کچھ غصہ ہوئے لیکن جب بار عمرے انہیں کانا دینے آیا تو ملہ عمر نے معذرت کی اور کہا کہ میرے سب سے قریبی ساتھی مجھے معاپ کر دینا میں گہری مراقبے کے عالم میں تھا انہوں نے بتایا کہ وہو اللہ زمین، اسمان اور اللہ کی عظمت کے بارے میں تبکر کر رہے تھے ملہ محمد عمر کے پاس ایک پرانا نوکیا موبائل تھا جس میں کوئی اسم نہیں تھی اور وہو اس میں قرآنی آیات ریکارٹ کر کے سنتے تھے وہ اسم استعمال اس لئے بھی نہیں کرتے تھے کہ وہو نہیں چاہتے کہ اس کے مدد سے انہیں تعلاش کیا جا سکے چونکہ وہو زیارہ تروق قرآن کے ساتھ گزارتے تھے اس لئے ساتھیوں سے بھی عربی میں بات کرنے شروع کی اور انہیں پشتوں میں جواب دیتا تھا جب بار عمرے کو کامل یقین تھا کہ ملہ عمر اللہ کی ولی بن چکے تھے جن کا اللہ سے رابطہ تھا اور انہیں اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا ملہ عمر نے کوشش کی کہ ان الہامات کو لکھ سکے لیکن وہو ناکام رہے انہوں نے بتایا کہ یہ انتہائی خاص ہے ناقابل تحریر ہے پھر بھی ملہ محمد عمر نے انہیں اپنے کسی مخصوص زبان یا انداز میں لکھنے کی کوشش کی جسے ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا ملہ محمد عمر کے وپات کے بعد ملہ محمد عمر کی مخصوص زبان میں تحریر شدہ چار موٹے نوٹ ان کے بیٹے ملہ محمد یاقوب کے حوالے کیے گئے ناظرین اللہ تعالی ملہ محمد عمر کے درجات فلن پرمائے اور مسلم امہ میں ان کی طرح اور بھی لیڈر ہمیں نصیب پرمائے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لیک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ شکریہ